السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سکلینس دی کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں پائے جانے والی گائیوں کے نسل ریڈ سندھی اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں سب سے پہلے اس کے مسکن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ریڈ سندھی ماہ کوستان کے پہاڑی سلسلوں کی نسل ہے جس میں کراچی تھٹھا اور دادو کے اضلاع آتے ہیں اس کا آبائی علاقہ ہیدر آباد کے نہری علاقوں سے شروع ہو کر صوبہ بلوستان کے زلہ لسبیلک کے علاقوں تک جاتا ہے اس کی جسمانی خد و خال کیا ہے اس کی پہچان کس طرح سے کی جائے اس کی شکل و صورت کس طرح ہوتی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں آپ کو یہ جانور یعنی ریڈ سندھی درمیان جسامت کی نسل کا ہے جس کا رنگ سرخ ہے لسبیلک کی ریڈ سندھی نسبتاً گہرے رنگ کی ہے نار کے کندے گہرے رنگ کے ہوتے ہیں اس کا سر بڑا اور پہشانی ابری ہوئی ہوتی ہے اس کے نار کے سنگھ مضبوط چھوٹے اور مادہ کے نسبتاً ہلکے ہوتے ہیں کان چھوٹے ہوتے ہیں نار میں کوہان بہت ابری ہوئی ہوتی ہے اس کی جالہ نار اور مادہ دونوں میں متناسب ہوتی ہے اس میں دودھ کی پیداوار بارہ سو سے دو ہزار اور بالک نار میں اس کا وزن چار سو سے پانچ سو کلو گرام تک ہوتا ہے بالک مادہ میں تین سو سے تین سو پچاس کلو گرام ہوتا ہے یہ جانور بہت مضبوط اور سخت موسمی حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے ان کی مانگ پوری دنیا میں ہے اس جانور کی شکل سورت پاکستان کی مشہور نسل سائیوال سے بھی ملتی جولتی ہے سائیوال کا مسکن جو ہے وہ پنجاب کا مرکزی اور جنوبی حصہ درہ رابی کے اور درہ سطلج کے ساتھ ساتھ جس میں فیصلہ باد سائیوال اور ملتان ڈوین کے ازلا شامل ہیں اسل نسل کے جانور سائیوال میں ملتے ہیں اسی نسبت سے اس کا نام سائیوال مشہور ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور بیلکن کو دبا دیں شکریہ